اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی آپ لوگوں کا امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آپ دوستوں کو انفرام کرنا ہے کہ کچھ سیٹس آ چکی ہیں پی پی ایسی کے اندر کافی سارے دپارٹمنٹس میں آئی ہیں لیکن جو زیادہ آپ کے ریلیونٹ ہے وہ انٹیلیجنس افیسر کی ہے اس میں ایج بھی کافی ساری دی گئی ہے کچھ دوست کیونکہ وہ پرشان تھے کہ ہم اوور ایج ہو گیا جی تو ہمارا تو اب مطلب ہے کہ فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہو گیا جی لیکن بڑی اچھی اپرچونٹی ہے دوستوں کے لیے کیونکہ اب ایک ایسی جعب آئی ہے جس میں چالیس سال تک کیا جو بندہ ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے جی تو انٹیلیجنس افیسر آپ دیکھے گا کہ اس کی پوسٹ ہیں اور پوسٹ بھی ریزنیبل ہیں ٹھیک ہے نا فورٹی تھیری پوسٹ ہیں جی اوورال جو ہے اور بی ایس فورٹین کی ہے اور آگے جا کے یہ بی ایس جو ہے وہ جلدی پرموشن ان کی مطلب ہے کہ ہو جائے گی جی مطلب ہے آگے سیونٹین تک جا سکتے ہیں تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انٹیلیجنس افیسر کی نا سب سے پہلے بتا دوں کہ ٹوٹل سیٹس اتنی ہیں اور یہ ہیں ساری پنجاب کی اس میں تین جو ہے نا وہ معذور لوگ جو ہیں سپیشل پرسن جو ہیں ان کے لیے تین سیٹے رکھی گئی ہیں اور مناریٹی کے لیے دو سیٹے رکھی گئی ہیں اور پندرہ سیٹس جو ہے نا یہ ویمنز کے لیے ہیں اوورال جو ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بیس سیٹیں جو ہیں وہ نکل جائیں گے ٹوانٹی تھیری سیٹس جو ہیں وہ اوپن میرٹ میل کے لیے رہ جائیں گے تو اس کا دو سال کا کنٹریکٹ ہے لیکن آگے یہ پرماننٹ ہو جائیں گے اور ایج بہت زیادہ دی گئی ہے اس میں آپ دیکھئے گا کہ اکیس سے پینتی سال دی گئی ہے جنرل اور اس میں پانچ سال کی جنرل ایکسیشن تو چالیس سال میل کے لیے ہے اور اکیس سے پینتی سال کا جو ہے وہ فیمل کے لیے بھی ویئی ہے لیکن آٹھ سال کے لیے وہ یہاں پہ دیکھئے ہیں تو فورٹی تھیری ائر ان کی ہے ڈومی سائل پورے پنجاب میں سے کسی ایریہ کا بھی ہو سکتا ہے وہ ایشو نہیں ہے وہ آپ نے مطلب ہے کہ پورے پنجاب کا ڈومی سائل جو ہے وہ ویلڈ ہوگا جی اور آپ یاد ہے کہ اس میں گریجویشن ہے جی اور گریجویشن کے ساتھ بیسک کمپیوٹر آنا چاہیے یا اس نے کہا ہے کہ کچھ جو ڈپارٹمنٹل لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے بسی کر اس میں آر ڈالا گیا کہ گریجویشن کے ساتھ فائیویئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا یہ والا اوپر والا پورشن ہوگا جی تو یا گریجویشن کے ساتھ فائیویئر ایکسپیرینس والا بندہ جو ہے انٹیلیجنس بینگ میں جو آرڈی وہاں پہ کام کر رہا ہے اس کا پریٹیکل ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے جی تو وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے تو اب یہ دیکھے گا کہ اس کا جو پپر ہے نا وہ ایٹی پرسنٹ جنرل نالج بیسٹ ہے جی جس میں میٹھ انگلیش کمپیوٹر اور یہ جی کے پاک سٹڈی کرنٹ افیر اسلامک سٹڈی یہ والا ہے اور بیس پرسنٹ جو ہے وہ بیسک کمپیوٹر کی جو ہے اس میں آئے گی جی تو اچھی اپرچونٹی ہے جی اور دوست جو مطلب ہے پہلے جن کو مطلب ہے کہ جو نالج ہے اس جا آپ کا وہ تو آرڈی پلائی کر رہے ہوں گے جو نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں بھی اپنا حق ادا کر دوں آپ دوستوں کو بتا دوں اور مزید جو ہے کہ جو لوگ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں جو پر تیار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ویڈاؤڈ پریپریشن تو مشکل ہو جائے گا کیونکہ کمپیوٹیشن بہت زیادہ ہے تو ان کے لیے میں اپنا نمبر چھوڑے جا رہا ہوں یہ 03067562356 اس پہ آپ رابطہ کر کے ویڈس اپ کر کے مزید جو ہے وہ چیزیں پوچھ بھی سکتے ہیں اور دوسرا آپ دوستوں کو انفارم کرنا تھا کہ میں نے ایک رمضان المبارک کے اندر ایک لائیو سیشن فری سیشن اسلامی اسلامی اسلامیات پر رکھا ہے جی وہ انشاءاللہ جو ہے کہ وہ یکم رمضان المبارک دن گیارہ بجے یعنی کہ صبح کے ٹائم گیارہ ایم پہ وہ سٹارٹ ہوگا لائیو ہوگا میرا یوٹیوب چینل کے اوپر تو اس ویڈیو کے اندر بھی انشاءاللہ چینل کا لنک دے دیں گے تو آپ دوست جو ہے وہ اس کو چینل کو مطلب فالو کر کے وہ سسکرائب کر کے چینل کو آپ لائیو جو ہے وہ ویڈیوز مطلب پر لیکچرز جو ہے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو یہ جو بیسک اسلامی سٹیڈی ہے اور اسلامی سٹری ہے وہ والا پورچن آپ کا بہترین ہو جائے گا جی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمینے ناصر ہو جی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو جی